موسیقی ہر وہ جوان جو اس ملک کا ماں مار ہے اور ہر وہ جوان جو اس دیس کا کھول پودا ہے اور جس کی خوشبو سے یہ چمن مہکنے والا ہے بقول شائرِ مشک اگر وہ جوان میری قوم کے جسور و ایور کلندری میری کچھ کم سکندری سے رہی کلندری میری کچھ کم سکندری سے رہی زیوکار ہمارے بات اندھیرہ نہیں اجولہ ہے پر ابھی کچھ اندھیرے باقی ہیں کہ ابھی اجولوں کی طرف کچھ سفر کرنا پڑے گا کہ زیوکار جس معاشرے میں جس معاشرے میں بنتے ہوا تبلے کی تھاپ پر ناچتی ہو اور جس ملک کی سرکوں پر جسموں کی تجارت ہوتی ہو اور جہاں پر سات سالہ معصوم زینب کو اپنی حفظ کا نشانہ بنایا جاتا ہو جس ملک میں ہر روز انسانی مون سے اور ناکھولی کیلی جاتی ہو اور بوری بند لاشے سرکوں پر پڑی نظر آتی ہو وہاں انقلاب کیسے آئے گا زیوکار وہاں انقلاب کیسے آئے گا جہاں پہاڑوں کی آغوش میں پلنے والا نکیب اللہ جب وزیرستان سے کراچی آ کر ایک مل میں محنت مزدوری کرتا ہے تو اسے دہشت گرد کرار دیکھ کر مار دیا جاتا ہے ایسے دیس میں چاند کہاں سے نکلے گا لیکن زیوکار میرے مذہب میں مایوسی گناہ ہے میں پور امید ہوں میں پور امید ہوں کہ چاند تلو ہوگا اور ہر سو روشنی پھیلے گا کہ میری تاریخ سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے کہ جب کسی معاشرے میں ظلم اور بربریت ہر سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں کبھی صلاح الدین ایوبی تو کبھی محمد بن قاسم جیسے نوجوان ابرتے ہیں اور اس معاشرے کی تقدیر بدل کر رکھ رہے ہیں زیوکار ہم جالوں کی وہ تاریخ رکم کریں گے کہ گم کی گھٹائیں دور باگیں گے اور خوشی کا سونج تلو ہوگا انہی گم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا انہی گم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے انیریر رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے زیوہ کار مجھے فہر ہے کہ داکٹرن عبدالقدیر حان جیسے افراد اس ملک کا سرمایہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا میں اس قوم کی بیٹی ہوں کہ جہاں عرفہ کریم نے کب عمری میں پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر ممالک کے مقابل لاکھڑا کیا میں نے کیسے معاشرے میں آنکھ گھولی کہ جہاں عبدالقدیر ستار عیدی جیسے چراب روشن ہیں اور سولہ دسمبر کو جب دشمن نے ہمارے ارادوں کو اپنے ناپاک ارادوں کو تقمیل دینے کے لیے بچوں کے خمو سے اولناکھولی کھیل تو لاکھ اطلافات کی بابجور یہ قوم یکجا ہو جاتی ہے اور پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجانا ہے زیوہ کار ہمارے قومی ہیرو کے اتزاز حسن جیسے بچے ہیں کہ جس نے اپنی ساتھیوں کی جان بچانے کی حاضر خود کو قربان کر دیا اور ہمارے غازی تو حالد ہان جیسے ہیں کہ جس نے جج کے سامنے کادیانی کو جہنم واصل کیا تو جناب زیوہ کار آپ بھی بتائیے ایسے میں اندھیروں کا کیا کام ایسے میں اجالے کیوں کرنا ہو مختصرا میں ان تمام دلائل کی روشنی میں پورے وسوق سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا مٹ جاؤں گا میں مل جاؤں گا میں مٹی میں پر کلم زندہ رہے گا آپ کی سماتوں کا شکریہ